نوکہ کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا چوبیسویں باب تیرہویں آیت سے لے کر بتیسویں آیت کے آخر تک خدا ان کے کلامے سے پڑھیں گے صفحہ نمبر اسی پر یہ آیات موجود ہیں کلام مقدس میں لکھا ہے اور دیکھو اسی دن ان میں سے دو آدمی اس گاؤں کی طرف جا رہے تھے جس کا نام اماوس ہے وہ یرشلم سے قریبا سات میل کے فاصلہ پر ہے اور وہ ان سب باتوں کی بابت جو واقع ہوئی تھی آپس میں بات چیت کرتے جاتے تھے جب وہ بات چیت اور پوچھ پاچھ کر رہے تھے تو ایسا ہوا کہ یسو آپ نزید آ کر ان کے ساتھ ہو لیا لیکن ان کی آنکھیں بند کی گئی تھی کہ اس کو نہ پہچانے اس نے ان سے کہا یہ کیا باتیں ہیں جو تم چلتے چلتے آپس میں کرتے ہو وہ گمگین سے کھڑے ہو گئے پھر ایک نے جس کا نام کے لئے پاس تھا جواب بھی اس سے کہا کیا تو یرشلم میں اکیلا مسافر ہے جو نہیں جانتا کہ ان دنوں اس میں کیا کیا ہوا اس نے ان سے کہا کیا ہوا ہے انہوں نے اس سے کہا یسو ناصلی کا ماجرہ جو خدا اور ساری امت کے نزید کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا اور صدار کہنوں اور ہمارے حاکموں نے اس کو پکڑوا دیا تاکہ اس پر قتل کا حکم دیا جائے اور اسے مصروب کیا لیکن ہم کو امید تھی کہ اسرائیل کو مخلصی یہی دے گا اور علاوہ ان سب باتوں کے اس ماجرے کو آج تیسرا دن ہو گیا اور ہم میں سے چند عورتوں نے بھی ہم کو حیران کر دیا جو صویرہی قبر پر گئی تھی اور جب اس کی لاش نہ پائی تو یہ کہتی ہوئی آئی کہ ہم نے رویا میں فرشتوں کو دیکھا انہوں نے کہا وہ زندہ ہے اور بعض ہمارے ساتھیوں میں سے قبر پر گئے اور جیسا عورتوں نے کہا تھا ویسا ہی پایا مگر اس کو نہ دیکھا اس نے ان سے کہا آئے نادانو اور نبیوں کی سب باتوں کے معنی میں سست اعتقاد ہو کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جرال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکی ہوئی تھی وہ ان کو سمجھا دی اتنے میں وہ اس گوہ کے نظیق پہنچ گئے جہاں جاتے تھے اور اس کے ڈھنگ سے ایسا معلوم ہوا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے انہوں نے اسے یہ کہہ کر مجبور کیا کہ ہمارے ساتھ رہے کیونکہ شام ہوا چاہتی ہے اور دن اب بہت ڈھل گیا پس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو ایسا ہوا کہ اس نے روٹی لے کر برکہ دی اور توڑ کر ان کو دینے رگا دی اس پر ان کی آنکھیں کر گئیں اور انہوں نے اس کو پہچان لیا اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا انہوں نے آپس میں کہا کہ جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا اور ہم پر نوشتوں کا بھید کھولتا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام کے لیے برکت کا باعث ہے برکت کا بھید کھولتا تھا برکت کا بھید کھولتا تھا